السلام علیکم جی and welcome back to another video اچھا آج کی ویڈیو کا ٹاپک تو آپ لوگوں نے پڑھی لیا ہوگا ہم سب کے پاس بہت سی پرانی جلری ایسی پڑھی بھی ہوتی ہے جو کہ بیکار ہو چکی ہوتی ہے کالی ہو چکی ہوتی ہے آکسیڈائز ہو چکی ہوتی ہے وہ گولڈن ہو یا پھر سیلور کی ہو وہ جیسی بھی ہوتی ہے ہم اس کو یوز نہیں کر پاتے کیونکہ اس کا کلر اتنا حراب ہو چکا ہوتا ہے بے شک وہ expensive ہو یا جیسی بھی ہو وہ حراب ہو چکی ہوتی ہے تو میرے پاس بھی جیس طرح کی یہ جلری ہے جو کہ کافی زیادہ حراب ہو چکی تھی اور اب اس کو کافی عرصے سے نہیں پہن رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں ایک experiment کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی guide کر دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اپنی کالی یا ڈی آکسیڈائز جلری کو نیو بنانا ہے یا پھر اس کو بالکل صاف کرنا ہے تو آپ اس کی condition دیکھ لیں کہ یہاں پہ light کی وجہ سے آپ کو پھل بھی تھوڑی سی اچھی لگ رہی ہوگی بہرحال یہ بہت زیادہ حراب ہو چکی یہ تقریباً ایک دو سال پرانی ہے کیونکہ آکسیڈائز ہو چکی تھی تو میں اس کو دوبارہ یوز ہی نہیں کر سکی تو اب میں کیونکہ اس کو رینیو کرنے جا رہی ہوں تو اگر آپ کے پاس بھی اس طرح سے کوئی جلری ہے تو آپ بھی میرے ساتھ اپنی جلری کو رینیو کر سکتے ہیں اچھا یہ والا جو میرے پاس اس کے اوپر میرا ہی نام لکھا ہوئے یہ میں نے نیو لیا تھا اور میں نے اس کو صرف ون ٹائم یوز کیا اسے زیادہ میں نے اس کو یوز بھی نہیں کیا اور یہ پڑا پڑا بلیک ہو گیا تو میں اس کو بھی واش کروں گی آج تو آپ کے پاس بھی جتنی جلری ہے آپ بھی وہ لے لیں تو چلیں جی مل کے اس کو صاف کرتے ہیں اچھا جی جلری صاف کرنے سے پہلے بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم نے اس کو صاف کیسے کرنا ہے اور کون سی چیزیں یوز کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے بیکنگ سوڈا جو ہم گھر میں یوزیلی یوز کرتے ہیں بیکنگ کے لیے یا ویسے ہی آپ کے کچن میں یہ انگریڈنٹ لازمی ہوگا اس کے بعد جی آپ کو چاہیے ایک کولیٹ یا کوئی سی بھی ٹوٹ پیسٹ آپ لے سکتے ہیں اور ایک آپ کو سوفٹ برش چاہیے کوئی بھی پرانا سا جو پڑا ہے وہ آپ لے لیں تو جی ان تین چیزوں سے ہم کریں گے آج آپ نے یولری کو ساف تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اچھا جی میں کچن میں آگئی ہوں کچن ہاؤسٹل کا ہے تھوڑا سا گندہ ہوا تو معذرت چاہتی ہوں سب سے پہلے آپ نے ایک پین کے اندر پانی لے لینا ہے کولیٹ برش بیکنگ سوڈا اور ایک پلیٹ لے لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنی جلری لینی ہے اور اس ساری جلری کو آپ نے پلیٹ کے اندر رکھ لینا ہے اب یہ لائٹ سے ہٹ کے تھوڑی سی جلری میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو آپ اس کی کنڈیشن دیکھ لیں کہ اس کی کنڈیشن کتنی زیادہ حراب ہے یا کتنی زیادہ بلیک ہو چکی ہے کہ میں اس کو یوزی نہیں کر پا رہی تھی ہے تو میں اس کو ڈی ٹینگل کر کے یہاں پہ الگ الگ رکھوں گی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے برش پہ آپ نے تھوڑی سی پیسٹ لے لینی ہے اور اس کو باری باری اپنی تمام ایئرنگ سیاں جو بھی آپ کی جلری ہے اس کے اوپر آپ نے اچھی طرح سے لگا دینا ہے برش آپ نے دیکھ سوفٹ سا لینا ہے کہ آپ کی جلری بھی اس سے حراب نہ ہو اور جو کولیٹ ہے وہ آپ نے یا کوئی بھی آپ کی جو پیسٹ ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے سارے ایئرنگ سیوپر یا ساری جلری کیوپر بار بار اپلائے کر دینی ہے اچھا جی اب نیکس ٹیپ آ جاتا ہے نیکس ٹیپ میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ایک پین کے اندر پانی لیا تھا آپ نے اس پین کے نیچے چولا آن کرنا ہے چولا آپ نے تھوڑا سا ہلکا رکھنا ہے شروع میں اور اس میں آپ نے بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا آپ نے ہاف ٹیبل سپون ایٹ کرنا ہے یا جتنی آپ کی جلری ہے یا جتنا آپ کا پانی ہے اس کے کارڈنگ آپ اس میں ایٹ کر لیں تو میں یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون لے رہی ہوں یا اس سے بھی تھوڑا سا کم لے رہی ہوں بیکنگ سوڈا ڈال کے آپ نے پانی کو وائل کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد ایک باؤل میں ساف پانی لے لیں اور آپ نے جو جلری کی اوپر پیس لگائی تھی آپ برش کے ساتھ اور پانی میں ڈیپ کر کر کے بار بار اس کو اچھی طرح سے کلین کریں ساری جلری کو میں یہاں پہ اچھی طرح سے کلین کر رہی ہوں ون بائی ون کہ اس کی جتنی بھی بلیک نس یا جو بھی ڈائٹ وغیرہ ہے وہ پہلے اس کی ریموو ہو سکے اور پھر اس کو ہم ڈالیں گے اس پانی کے اندر تو ون بائی ون آپ بھی اس طرح سے اس کو اچھی طرح ریموو کریں گے اچھا میں یہاں پہ بلکل ہلکے ہاتھ سے میساچ کہہ رہی ہوں لیکن میں نے ویڈیو کی سپیپ زیادہ کیوئی ہے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جانی تھی تو اس وجہ سے یہ فاس چل رہی ہے ادروائز آپ نے بلکل آرام آرام سے کرنا ہے تاکہ آپ کی جلری بھی حراب نہ ہو ٹوٹے بھی نہ اور اس کی جو ڈائٹ وغیرہ ہے یا بلیکنس ہے وہ بھی ریموو ہو سکے اچھا پانی بوائل ہو چکے تو جو جلری ہم صاف کر رہے تھے پیسٹ جس کی اوپر ہم نے لگائی تھی وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آپ نے اس کو واش نہیں کرنا آپ نے ڈائٹ لی اس کو صاف کرنے کے بعد اس بوائل پانی کے اندر ہی ڈالنا ہے اور اس کو ہلکے ہاتھ سے آپ نے ہیلانا ہے تھوڑی دیر اور پھر آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں بار بار اس کو تھوڑا سا سٹیر کر کے یا ہلا کے دیکھتے بھریں تاکہ اس کا جو پانی ہے یا اس کی جو بلیکنس ہے وہ ریموف ہو سکے اچھا جس کا پانی بلیک ہونا شروع ہو گیا تھا تو اب میں نے کیا کیا ہے کہ بلکل تھوڑی سی ہلدی لوں گی اور میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ہلدی ڈالنے کے بعد اس کو ہلائیں اچھی طرح سے اس میں بوائل آ رہا ہے میں نے آنچ کو میڈیم رکھا ہوا ہے آپ اس کو لائٹ یا میڈیم ہم اپنے اکارڈنگ رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی سٹرکٹ رول وغیرہ نہیں ہے اب میں اس کو تھوڑا سا ہلا رہی ہوں تاکہ وہ جو خلدی ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح سے مکس اپ ہو جائے اب جا آپ نے ایک اور انگریڈینٹ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جو کہ آپ کے کچن کا انگریڈینٹ ہی ہے نمک آپ اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لیں میں اس میں ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کر رہی ہوں تو آپ بھی اپنے اکارڈنگ ایڈ کر کے اس کو تھوڑی در ہلائیں کیونکہ اس میں بار بار بوائل آئے گا تو وہ پانی باہر نہ گر جائے آنچ میڈیم ہائی لو میں بلکل کر کر کے اس کو بوائل کر رہی ہوں بار بار اب جب بوائل ہو چکا تھا تو میں نے اس کو اپنی ساری جلری جو ہے وہ باہر نکال لیا جلری جو ہے وہ اپنے سپون سے باہر نکال لیا تاکہ آپ کا ہاتھ نہ جل جائے اچھا یہ آپ جلری کی کنڈیشن دیکھیں گے کتنی زیادہ امپروو ہو چکی ہے اب میں اگین وہی برش لوں گی جس کے اوپر ہلکی سی پیسٹ لگی ہوئی تھی اور اپنی ساری جلری کو اگین اس برش کے ساتھ صاف کروں گی اگر آپ کی جلری میں پھر بھی تھوڑی سی بلیک نیس یا ڈرٹ وغیرہ رہ گی ہے تو آپ اگین اس کے اوپر پیسٹ لگا سکتے ہیں یا پھر شمپو لگا سکتے ہیں یا پھر سرف بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ تین چیزیں جو ہیں اگین آپ اس کے اوپر لگا کے اپنی جلری کو اچھی طرح سے برش سے صاف کریں تاکہ اس کو فائنلائز ٹچ ملے اس کے اندر جتنی بھی امپیورٹیز ہیں وہ ریموو ہو سکیں اب جی میں نے جلری کو بلکل سادے پانی سے واش کر لیا ہے کیونکہ اگین برش سے آپ کو پتہ ہے میں نے اس کو صاف کیا تھا اب آپ اس کی کنڈیشن دیکھیں کچھ حد تک یہ امپروو ہوئی ہے یعنی کہ ایٹی فائی پرسنٹ ایون نائٹی پرسنٹ یہ بلکل ٹھیک ہو چکی ہے اگر میں اس کو تھوڑی دیر مزید بوائل کرتی آپ اپنی ٹائمنگ کے اکارڈنگ کر سکتے ہیں جو بھی اگر اس نے بلیکنس نہیں جاتی آپ اس کو ایک گھنٹے تک گرم پانی کے اندر ڈیپ کر کے رکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے برش سے صاف کر لیں یعنی جتنی بھی آپ کی ڈاکنس ہے اس پروسس کے تھوڑ وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی چلیں جی جلری کا پروسس دہا ہم ہتم کر چکے ہیں آپ نے اس کے کنڈیشن بھی دیکھ لی ہے میں آپ کو ایک اگین لک دکھا دیتی ہوں کہ اس کی جو شائن ہے اس کی جو برائٹنس تھی اس کی جو نیونس تھی وہ بیک آ چکی ہے اور اس کے اندر کوئی بھی ڈائٹوری امپیورٹی نہیں رہی اگر آپ کی جلری پھر بھی تھوڑی سی ڈاک رہ جاتی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا مزید بوائل کریں تھوڑا سا مزید گرم پانی میں ڈیپ کر کے رکھیں اپنے پروسس کو تھوڑا سا لانگ کر لیں میں نے دس سے پندرہ مند کے اندر یہ پروسس کیا تھا آپ اس کو میکسیمم ایک گھنٹہ بھی دے سکتے ہیں تاکہ آپ کی جلری بلکل صاف ہو سکے اچھا جی آئی آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ